سلام علیکم جی جی ماشاءاللہ الحمدلہ دو دو پورسٹ آج گئے رہنجیر ہے لیکن ماشاءاللہ گیز فاضر ہو گیا الحمدلہ حضرت ایک سوال پوچھنا ہے کہ صحابہ کو کیا کٹیگوری میں بانٹ سکتے ہیں بڑے صحابی چھوٹے صحابی یہ نمبر وان صحابی نمبر سو صحابی یا پتے مفتہ کی پہلے والے باد بارے ان کی تربیت ہوئی ان کی تربیت نہیں ہوئی اور ایک بات پوچھنا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے فہوگ سے پریشان ہو کر ایک بار فرمایا تھا کہ حمجہ کا بیٹا حمجہ کے قدیدہ چبانے والے کا بیٹا میدان لے گیا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حمدر رضی اللہ عنہ کو معاق نہیں کرتا تھے کیا کوئی باتی ایسی بیٹ میں باتی رہ گئی تھی حضرت ایس پوچھنا تھا حضرت حضرت علی اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجنو آپ جو انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور جے وہ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے اور آپ ہمارے پروگراموں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہتری بدلہ اور جزا آپ کو عطا فرمائے اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپس میں ان کے درجہ بندی کر سکتے ہیں کٹیگرائز کر سکتے ہیں یا نہیں تو جواب یہ بلکل کر سکتے ہیں اور یہ تو قرآن کریم نے کیا بھی ہے ظاہر ہے کہ جے وہ اصحابی قرآن اولون کہہ کہ وہ صحابہ جو مہاجرین صحابہ کا اپنا مقام بیان کیا صحابہ اولون کا جو پہلے والے ان کا اپنا مقام بیان کیا تو یہ درجہ بندی بلکل کر سکتے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے ان ناسک المعادن کہ لوگ جو کانوں کی طرح ہیں اور یہ صحابہ اکرام کے بارے بھی عام طور پر فرمایا ہے کہ ان ناسک المعادن کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں کان کا مطلب یہ ہے وہ مائنز جی ہوتی ہے مائنز کان تو کانوں کی طرح ہے کانوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سونا نکلتا ہے کان میں سے سونا نکالا چاندی نکالا لوہا نکالا تانبہ نکالا پیتن نکالا مختلف کانیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی تو ان ناسک المعادن فرمایا ہے کانوں کی طرح ہے کانوں کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جو سونا ہے سونا ہے وہ چاندی سے افضل ہے پھر جو چوبیس کیرائٹ کا سونا ہے وہ اٹھارہ کیرائٹ کے سونے سے افضل ہے خود سونے کے اندر درجہ بندی اور پھر اس میں اشارہ نبی نے یہ کر دیا کہ جو سونا ادھرہ درجہ کا بھی سونا ہو وہ آلہ درجہ کی چاندی سے افضل ہے ادھرہ درجہ کا سونا آلہ درجہ کی چاندی سے افضل ہے تو گویا کہ صحابہ اکرام میں جو درجہ بندیم کرتے ہیں سب سے ادنا صحابی جو ہے وہ بعد کے یعنی تابعین اور تابع تابعین اور اولیاء کام جو قیامت تک آئے ان کے اعلیاء سے بھی افضل ہے بعد کے اولیاء اللہ کے ادر اگر غوث کے مقام پر کوئی فائز ہے لیکن ادنا درجہ کے صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا ادنا درجہ کے صحابی اس سے افضل ہے کیونکہ اناسک المادن کیونکہ ادنا درجہ کا سونا ہے وہ بعد والی چاندی جو جتنی خالص ہو اس سے افضل ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اس لئے فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی درجہ بندی کی اس درجہ بندی کا نتیجہ یہ کہ پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر انبیاء کے بعد حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسر نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر حضر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طریقے سے درجہ بندی پھر عشرہ مبشرہ کی تفصیل جو بیان کی یہ جو دس ہیں جن کی بشارت جنت کی یہ باقیوں سے جو افضل ان کی درجہ بندی تو یہ درجہ بندی صحابہ بھی بلکل کر سکتے ہیں اور خود قرآن کریم نے بھی یہ درجہ بندی کا عنوان قائم رکھا اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بندی کا اشارہ کر دیا اس درجہ بندی سے کسی کے کوئی توہین نہیں ہوتی توہین نہیں ہوتی اس میں انزل الناسہ منازل ہم ہر شخص کو اس کا اپنا حق اور مقام دیا جاتا ہے اب صدیق اکبر جگہ کا مقام تھا ان کو اپنا مقام دیا اب اس کا یہ مطلب نہیں خدا نہ خواستہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی توہین ہو گئی یا ابو حریر رضی اللہ تعالی کی توہین ہو گئی نہیں وہ اب صدیق اکبر کا مقام اس کو دے دیا حضرت عمر کا جو مقام تھا وہ مقام اللہ کے نبی نے ان کو ان کا مقام دیا اسی طرح سے عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی پھر آگے جیت اللہ تعالی زبیر ہے یہ سارے صحابہ آتے ہیں تو یہ درجہ بندی صحابہ کے درجہ ہے بلکل کی جا سکتی اس میں کوئی مذاقع نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کسی کی توہین اور تنقیص مراد اس سے نہیں ہوا کرتی یہ ذہن میں رکھیں باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہیں وہ ایک اجتماعی قانون اللہ نے بیان کا دیا رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ نے اپنی خوشنودی ان کی خوشنودی وہ ایک اجتماعی عنوان سب کے لئے جاری فرما دیا لیکن بات وہی ہے کہ جیسے ایک درجہ کے ایک کلاس والے جو ہے وہ جو پاس ہو کر جو دوسری کلاس میں آگے جاتے ہیں تو کوئی فرس کلاس کوئی سیکنڈ کو تھرڈ اور کوئی عام پاس نمبر لے کر آگے جاتا ہے لیکن پاس سب ہی ہوتے ہیں اگلی کلاس میں سب ہی پہنچتے ہیں بلکہ اسی طریقے سے رضا کا پروانہ اللہ نے سب کے لئے جاری فرما دیا باقی ان کے اندر آپس میں درجہ بندی ہونا وہ کسی کی توہین و تنقیص نہیں ہیں بلکہ ہر ایک شخص کو اس کا اپنا اپنا حق دے کر اگلے مقام پر پہنچا جاتا ہے